گوڈ مارننگ اینڈ بیلکم بیک دوستو کیسے آپ لوگ آسا کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آن پیسپ نے جیسا کہا بیسا تو کر ہی رہی ہے اس کو آپ مزاک مت سمجھئے گا اس نے کہا کہ سائٹ اوپن ہوگی ریویک کرے گی اور وہ ہوئی آپ سب لوگوں نے دیکھی دیرے دیرے اس پر کام بھی چل رہا ہے جو کمیہ ہیں اس کو ریکٹی فائی بھی کر لیا گیا ہے کیا جا رہا ہے لگاتار اور پے ان پے آؤٹ کی بھی چرچت ہو رہی ہے اور جو گتھی تھی وہ بھی ایک سلجالی گئی ہے کیا گتھی ہے کیا پرولم تھی جو سلجالی گئی ہے اس پر لے کر ڈسکس کریں گے انکم کے ریسورسز کیسے اوپن ہوں گے اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کریں گے کیا ہے یہ انکم کا فیصلہ اس کو لے کر کے لگاتار آن پیسپ کے ساتھیوں سے چرچہ ہوتی رہتی ہے وہ لگاتار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کی ٹرافک تو آنا ہی چاہیئے تھا اگر کچھ نہیں دکھ رہا ہے تو ٹرافک دکھنا چاہیئے تھا پے ان پے آؤٹ کے لیے سٹرکچر لگنا چاہیئے تھا اس کا ٹیسٹنگ بھی لگاتار ہونا چاہیئے تھا انکم جو آنے والی ہے اس کے لیے کیا ٹرائل ٹیسٹنگ ہو یہ بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے تو دوستو اون پیسپ ایک ایسے مقام کی اور بڑھ رہا ہے لگاتار جہاں پر اس نے شروع سے لے کر ابھی تک ایک ہی بات کہی ہم یومینٹی کو اپ لپٹ کریں گے زیادہ تر لوگ اب اس پہ مجاگ بھی بنا رہے ہیں کہ ہومینٹی کو اپ لپٹ کرتے کرتے فاؤنڈر کی ہومینٹی ڈاؤن ہو گئی ہے ایک ایک فاؤنڈر اس سمیں کرائیسس میں ہے اس کرائیسس سے ان کو نکالنے کے لیے کیا ہے آن پیسپ کے پاس اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کی ابھی تک ایس نے اپنے کیا کہتے ہیں پٹارے سے بہت چیز نہیں نکال لیے جس سے آن پیسپ کے فاؤنڈر ساتھی ایکسائٹیڈ ہوں اور خوش ہوں یہ ضرور ہے کہ جو سائٹی بیک ہو گئی آپ باپس آ گئی ہے باپس آ کر کے لگا کہ سب کچھ بہتر سا اوپن ہونے والا ہے فیلال جتنا بھی ہوا ہے اس کو بہتر ہی مان کر کے چلیے کیونکہ ہم سب لوگ آن پیسپین ہیں اور جب آن پیسپین اپنے گھر پریوار کی بات کرتا ہے تو اپنے گھر پریوار کی برائی کرنا بھی غلط ہے مگر آج اب اپنے پریوار کے بیچ بیٹھ کر کے اپنے ہی لوگوں کے بیچ بات کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس پہ ایک بیچار ہوتا ہے ایک منتن ہوتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں کچھ سجاب بھی آتے ہیں اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے اور ایس نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کو لے کر کے کچھ بیوز لوگوں سے مانگے جائیں جو آن پیسپین ہیں کہاں کمی رہ گئے کیا پرولمز آ رہی ہیں اس کو اپن کریں کیونکہ ایک فیملی ہے اور فیملی کو سننے میں کوئی برائی نہیں ہے اور آن پیسپین کے جو فیملی ہے جو فاؤنڈر ساتھی ہیں یہ بہت لمبے سمیہ سے ایک ایک چیز کو بہت زیادہ منتلی چیک بھی کرتے ہیں سمجھتے بھی ہیں پریشانیوں کو بھی سمجھ رہے ہیں ایس کی پریشانی کو بھی سمجھ رہے ہیں اور فاؤنڈر کی سمجھ سیاں کو بھی سمجھ رہے ہیں خود کی بھی پرولمز کو بھی سمجھ کرتے ہوئے دھائرے اور سہاس کو اتنا بٹور کر کے رکھے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو اب ایسے میں جب سارا دکھ درد یہیں سے ملا ہے اور یہیں سے ختم ہونے والا ہے تو پھر کیوں نے ایک آپسی بہت اس پر چرچہ ہو جائے جیسے کہ ڈلن سر اورن پیسیو ٹیم چیمپین کا بیبنار کر رہے ہیں تو انہوں نے اچانک سے اس کو کچھ کم کر دیا میں تو دیکھیں نہیں پا رہا ہوں چل بھی رہا یا نہیں چل رہا ہے اگر چل رہا ہے تو اس پر جتنے بھی فاؤنڈر ساتھی جتنے بھی یوٹیوبر ساتھی ہیں چاہے وہ پوزیٹیو ہوں چاہے وہ نگیٹیو ہوں تو ان کو بھی اس منجھ پر ساجہ کریں ان کے بیچار لیں کہاں پر کیا کمی رہ گئی اور اگر ایسے میں ایسا آتے ہیں ان کو بھی کوئی انٹرپیٹ کر کے بتاتا رہے کیا ہو کیا کس نے کہا اور کس نے کیا جواب دیا کس نے کوئن سا کوئشن پٹ اپ کیا کیونکہ اب بہت زیادہ اتی اتی ہو چکی ایک چانہ سے کہا جائے کہ انکم کو لے کر کے یہاں پہ کوئی نگیٹیو نہیں اگر سب کو پم فنڈ آ رہا ہوتا بولٹ اس کا فل ہوتا کام چل رہا ہوتا تو کوئی نگیٹیو ہو سکتا تھا کوئی نگیٹیو نہیں ہوتا سکایتیں تو ضرور ہو سکتے تھیں کسی اکم آ رہا ہے کسی اکم جادہ آ گیا اس کی تو باتیں ہو سکتی ہیں مگر اون پیسیب کے خلاب کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں اگر انکم آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے اپنی تھالی میں چھید نہیں کرتا ہے کیونکہ جب سب کچھ بہتر چل رہا ہے تو وہ بھی اس کی فلو کے ساتھ چلنے لگتا ہے گو بیدہ فلو جسے کہتے ہیں مگر اتیاتے گو بیدہ فلو کے ساتھ میں جیسا اکثر ڈلن کہتے تھے کہ گو بیدہ فلو گو بیدہ فلو یہ کہتے کہتے بھی لگو کہ تین سال ہو گیا ہو تین سال ان کے گو بیدہ فلو سے لوگ فلو میں تو آ گئے مگر وہ انکم کے سورسز جینڈریٹ نہیں کر پا جس سے ان کے پاس ایک گریبی ایک نردھنتا جرور آ گئی آنسک پریشانیاں بھی آ گئیں اور پریباری چنتائیں بھی ان کی بڑھ گئیں تو وہ اس گو بیدہ فلو میں یہ پرولم تو ضرور آئی ہے مگر اس کے لیے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بھی جواب ہونے چاہیے کہ ایس کیا کر رہے ہیں آپ ابھی تک کوئی تو ایسا کام دیجئے بان پائنٹ فور ملین پبلک جس کے پاس میں ہو اور وہ وہ کمانے کا سادھا نہ دے پائے کمانے کے سادھا نہ کر پائے تو اس کے لیے کیا کہا جائے کئی مینجمنٹ میں کمی ہے کہیں ہمارے ٹیم میں کمی ہے کبھی کہیں ہمارے فاؤنڈر کے پیسنس میں کمی ہے یا ان کے بولنے کی چھمتہ نہیں ہے اگر یہ سب ہو جائے تو یہ ہر پہلی کو سلجا سکتی ہے اگر یہی ساری سمسیاں ہیں فاؤنڈر ساتھیوں کے ساتھ رکھی جائیں تو ہر سمسیاں سلج سکتی ہے ہر پہلی سلج سکتی ہے اور سب لوگ کہیں گے ہاں یہی صحیح تھا اور پہلی سلج گئی کیونکہ پاکٹ تک آنے میں بہت بقت لگ گیا 2018 سے لے کا 24 بھی لگ بک ختم ہی ہو رہی ہے اور لوگ مان کے بھی چل رہے ہیں کہ 25 سے پہلے کچھ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے نیگٹیویٹی دماغ میں لگا لی ہے سب لوگ یہ کہیں کہ نہیں آج ہی آ سکتا ہے آج ہی آ سکتا ہے یہ چینٹ ہو جائے اور یہ سب کچھ جلدی آج جب سب کچھ اچھے دلو دماغ سے چینٹ کیا جاتا ہے تو یونیورس بھی اس کو دینے کے لیے آپ کے لیے آ جاتا ہے اور اس کے بھی دماغ میں آتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو دیا جا کر سب لوگ نیگٹیو نیگٹیو سوچیں گے سید وہ چیز نہ بن پائے تو یونیورس کے ساتھ بھی آپ لوگ تال میل بنائیے کی اور ہمارے اور یہ بولیے گا اون پیسیف ہمارے ساتھ آ چکا ہے اس نے پیمنٹ دینا شروع کر رہا ہے ہمارے بولٹ میں پیسہ آ رہا ہے ہر پہلی ہر گتھی سلک چکی ہے سب کچھ ٹرانسپیرنسی ہے ہر چیز کی ہمارے پاس وہ ہے سٹور ہونے لگا ہے اور ہمارے اون پیسی پیسہ دینے لگا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹریفک آ رہا ہے ہر روز آ رہا ہے ہر پل آ رہا ہے تو یہ گتھیان سلک جائیں گے دوستو ویڈیو کیسا لگ انتقاب بند ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنے بات دوستو چینل پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل آئیکن کے بٹن آگے بھوش میں اور بہتر سے بہتر آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن دیتا رہوں گا اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا پناہ چینل پہ آنے کے لیے بہت بہت دنے بات دیں